ویلکم ٹو دہ سپوز آرکس وڑ یوٹیوب چینل آج ہم لیکشن نمبر سیونٹین میں میٹرکس انڈیٹرمنٹ ایف سرسائز ون پوائنٹ فائیو کے قوشن نمبر ٹو این تری کو ڈسکس کریں گے ماتمیٹکس کلاس نائن تھ پنجاب ٹیکس بک بورڈ خلوچستان ٹیکس بک بورڈ خلوچستان ٹیکس بک بورڈ خلوچستان پنجاب کان چلا رہے ہیں اچھا چلیں ٹیک ہے اگر آپ پنجاب کی ہیں یا سینٹ کی ہیں یا کے پی کے سی ہیں تو سارے نائن تھ میٹر پرس کی ان سارے بورڈ کی لیکچرز آویلبل ہیں ہمارے پلیلس میں جائیں اکارڈن ٹو دیور چپٹر کلاس آپ ریسپرکٹیو لی اپنی لیکچر کو سن سکتے ہیں آج ہم پوشن نمبر ون ٹو کو سنپلیفائی کریں گے یہ کہتا ہے فائنڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس اف پاسی ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا کیا ہے سب سے پہلے کوئی بھی میٹرکس ہو اس کو اس کے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ ایڈنٹی کو جنریٹ کریں یہ ہوتا ہے آپ کا پھر جو یہ والا ہوتا ہے نا پھر یہ کہلاتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنی ذہن میں پوائنٹ ذہن میں رکھتی نہیں ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں زیادہ سے کیا کہتا ہے میں نے اسے تھوڑا سا لک کرنا ہے یہ بتانے کیا ہو گیا اسے چلیں اسے تھوڑا سا بہر نکال دیکھیں تو شمی جھو گیا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہو گیا lock and this one again becomes lock اور یہ بھی ملا کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں آگے پڑھتے ہیں تو یہ کہتا ہے اس کا ملٹیپلیکیٹ تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں سپوز کر لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس اے مترک ہے اے بی سی این ڈی ہے اس کا ڈیٹرمنٹ لیں اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا مائنس اور سیمپلی ڈی ہوں گے اور پھر پلس کے اے ہو جائیں سو ڈی اینڈ اے اور مائنس کے بی مائنس کے سی انورس کیسے معلوم کریں گے انورس is equal to adjoint ڈی مائنس کے سی مائنس کے بی اے ڈیوائیڈ کریں اس کو اس کے ڈیٹرمنٹ اے ڈی مائنس کے بی سی چلیں گی اے انورس is equal to کیا ہو جائے گا ون اپان اے ڈی مائنس کے بی سی اس کو ڈی مائنس کے سی مائنس کے بی اینڈ کے ساتھ یہ ہو گیا اس کا is a multiplicative انورس میں بتایا تھا آپ کو یہ میں دوبارہ سنجھا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو ملٹیپلیکیٹ اس کے انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے یعنی کہ انورس اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس تو ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے اسے مان لیتا ہوں that is a b matrix so b matrix میں نے اسے مان لیا that is a b b کا 3 minus 1 2 and 5 ہے چلیں اس کا determinant لے لیتے ہیں determinant کیا ہوگا 15 plus 2 b determinant ہو جائے گا 70 اچھا جی adjoint of b کیا ہوگا adjoint of b what is adjoint of b 3 and 5 کو آپ ایک سکیں کریں 5 یہاں 3 یہاں یہ 2 کی sign minus 2 اور یہ 1 that is adjoint of b اب b کا inverse کیسے معلوم کیا جاتا ہے adjoint of b یعنی 5 1 minus 2 and 3 کو divide کریں اس کے determinant so that is a 72 so b inverse is equal to 1 by 17 and 5 1 minus 2 and 3 یہ ہو گیا اس کا b determinant اچھا اچھا b inverse یہ b inverse کیا ہے یہ ہی multiplicative inverse question number 2 third کو دیکھ لیتے ہیں third کیا کہتا ہے third mean کہتا ہے c آپ اس کو میں نام دیتا ہوں c that is a radical of 2 one three and radical of 2 اچھا اس کا determinant لے ذرا اس کا determinant لے radical of 2 and radical of 2 multiply 4 2 یہ ہو جائے گا 3 c is equal to 2 minus 3 so c کا determinant کیا آیا minus 1 اچھا adjoint of c معلوم کریں جا رہا adjoint of c is equal to 1 radical 2 کو radical 2 سے change کرنے سے فرق نہیں پڑے گا یہ minus 1 and minus 3 اچھا ہم نہیں کہا c کا inverse is equal to adjoint اس کے adjoint کو divide کریں اس کے determinant کے ساتھ what is its determinant minus 1 so c determinant is equal میں اگر اس سے کروں گا یہ minus element minus 1 سے plus ہو جائے گا یہ 3 plus ہو جائے گا اور یہ radical 3 یہ ہوگا اس کا multiplicative اچھا آگے والے کو میں مان لیتا ہوں that is nothing but that is d d matrix میں لے لیتا ہوں question number 4 کو 9 minus 8 4 and 3 9 minus 8 9 minus 8 sorry آپ کے پاس 9 minus 8 اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ہیں 4 and 3 304 and 3 yes 4 and 3 سب سے پہلے اس کا حملہ لیں determinant کیونکہ determinant پاس ہیگل ہوگا تو پھر اس کا جو ہے exactly multiplicative inverse ہو سکتا ہے کام لے کی minus 8 into 4 چلیں لیں d determinant that could be equal to 27 minus 32 d determinant is equal to 59 اس کا result آ جائے گا 50 adjoint of d لیں so adjoint of d لیں ذرا so d کا adjoint کیا ہو جائے گا 3 یہاں 9 یہاں 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 مائنس کی اچھا جی d کا inverse کیا ہوگا adjoint کو آپ کو ڈیوائیڈ کریں کس کے ساتھ determinant of d is that is 59 so d determinant inverse is equal to 1 upon 59 and 3 minus 4 8 and 9 یہ اس کا result ہوتا ہے کیونکہ ملٹیپلی کے توڑنواز ہی جائے گا آست والا پوشن خود ہی کریں ٹھیک ہے یہ کرنا ہے پوشن نمبر 3 پہ چلتا ہے 3 میں کیا کہتا ہے find x if the following matrix are singular یہ کہتا ہے singular مقصد کیا کہ اس کا determinant 0 اس کا determinant 0 equal اس کا determinant 0 0 is 0 is singular 3 3 x is equal to 20 divisible by 3 0 0 0 0 0 minus 36 36 is 0 4 x square is equal to 9 x square is equal to 36 divided by 4 x square is equal to 9 radical on both sides x square radical plus minus radical of 9 x is equal to plus minus 3 تو result کس کا آگیا یہ result آگیا 3 کس کا value plus minus x کا یہ دونوں ہو شکتے ہیں اسی طریقے سے چلیں ہم اس پہ چلتے ہیں c کا determinant نہیں ہے تو 1 multiple by x plus 1 and 3 multiple by 2 تو c determinant is equal to x plus 1 minus 6 c determinant is equal to x minus 5 اب c determinant 0 کے equal رکھیں x minus 5 is equal to 0 x is equal to 5 x کا value 0 آگیا x کا value 5 آگیا تو یہ سارے اب x کا value پہلے والے میں minus 20 by 3 رکھیں دوسرے والے میں x کا value یا plus 3 رکھیں یا minus 3 رکھیں تیسے والے میں 5 رکھیں تو ان ساروں unit 0 ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا مقصد کیا اس کا مقصد ہے کہ یہ سارے سینگل جالے ٹھیک ہے question number 4 discuss کریں گے اگلے لیکچر میں اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے حافظ بس بس род بس بس